بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور سے پکار کا جواب امیر المومنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بیجا پھر کچھ دنوں کے بعد بلکل ہی اچانک مدینہ منورہ میں نہایتی بلند آواز سے آپ نے دو مرتبہ یہ فرمایا یا لبی کا ہو یا لبی کا ہو یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں اہل مدینہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا اور اس لشکر کا سپا سالار اپنی فتوحات اور اپنے جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا عمر آہو یا عمر آہو یعنی اے میرے عمر میری خبر لیجئے یہ پکارا تھا اس کا کیا واقعہ تھا سپا سالار نے فاروقی جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے ارز کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ مجھے اپنی فوج کو دریا کے پر اتارنا تھا اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا چونکہ موسم بہت ہی سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھی اس لیے اس کو سردل لگ گئی اور اس نے دو مرتبہ زور زور سے یا امراہو یا امراہو کہہ کر آپ کو پکارا پھر یکا یک اس کی روح پرواز کر گئی خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز ہرگز اس کو حلاق کرنے کے ارادے سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا جب اہل مدینہ نے سپا سالار کی زبانی یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جو دو مرتبہ یا لبائی کاہو یا لبائی کاہو فرمایا تھا در حقیقت یہ اسی مظلوم مجاہد کی فریاد و پکار کا جواب تھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپا سالار کا بیان سن کر غیز و غزب میں بھر گئے اور فرمایا کہ سرد موسم اور تھنڈی ہواوں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے لہذا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو اور خبردار خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بر چڑھ کر ہلاکت ہے ملت بڑی見 اور جمیرم بہم رچانہ رچانہ موسیقی